اسلام علیکم ورحمت اللہ پاکستان میں پاسپورٹ پرنٹنگ کی جاری بہران اس وقت شدت اختیار کر گیا جب پہلے لیمنیشن پیپر کی کلت کے بعد سیاہی کا زخیرہ ختم ہو گیا پاسپورٹ کی درخواستوں کا بیکلاک کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جارہا ہے شہریوں کے لئے تاخیر میں اضافہ ہو رہا ہے ذرائع کے مطابق ملک میں پاسپورٹ کی پرنٹنگ کے لئے درکار سیاہی ختم ہو گئی ہے جس سے پیداواری عمل مزید متاثر ہو رہا ہے سیاہی کی کیپ 28 جولائیس کو اسلام آباد پہنچنے کی توقع تھی تاہم کسٹم کی جانب سے کیپ کو کلیر کرنے میں تاخیر نے خدشات کو جنم دیا پاسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل ایمگریشن ان پاسپورٹ نے کسٹم حکام کو خط لکا جس میں سیاہی کی کیپ کی جلد کلیرنس کی درخواست کی گئی خط میں مزید روشنی ڈالی گئی کہ فانڈ کی کمی اور کسٹم ڈیوٹی اور ٹکس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے کنسائنمنٹس کی کلیرنگ میں نمائی تاخیر ہوئی ہے خط میں مزید یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پاسپورٹ کی پیداواری صلاحیت کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ کنسائنمنٹ بروقت کلیر نہیں ہوتے ڈاریکٹر جنرل ایمگریشن کے خط میں یہ بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ کیپ کی کلیرنس کے پندرہ دن کے اندر کسٹم ڈیپارٹمنٹ کو ادائیگیا کی جائے گی خط میں بیک لاکھ کو دور کرنے اور پاسپورٹ پرنٹنگ کے معمول کے کاموں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے آنے والی سیاہی کی کیپ کو ترجیحی بنیادوں پر صاف کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا گیا ہے ڈاریکٹر جنرل ایمگریشن اور پاسپورٹ نے کہا کہ کسٹم سیاہی کی کیپ کو موخر ادائیگی کی بنیاد پر فوری طور پر کلیر کریں گتحال اب بھی نازک ہے کیونکہ سیاہی کی کیپ کو صاف کرنے میں تاخیر سے پاسپورٹ کے درخواست دہندگان کے انتظار کے وقت میں مزید توسیع کا خطرہ ہے جنہیں پہلے سے ہی کافی زیادہ تاخیر کا سامنا ہے تو فرینز اپڈیٹ اچھ لگے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں خدا حافظ